آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جوکسونی کی ریپورٹ انکوٹ مہوسو اور گووردن پوجہ دیوہ ولی کے اگلے دن گووردن پوجہ کی جاتی ہے ویسے مطرہ اور بندہور میں گووردن پوجہ کا پرو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اسی طرح انکوٹ مہوسو بھی بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے انکوٹ مہوسو کے دن گائے کے گوبر سے سبھی اپنے گھروں کے گاغن کو لیپتے ہیں اور گووردن پروت کی پرتیمہ بنا کر اس کا پوجہ کرتے ہیں جس کے لئے انکوٹ کا پرساد بنائے جاتا ہے یہ پرساد بشیش ہوتا کیونکہ مانا جاتا ہے جب بارش کے قارن سبھی نے پروت کا سہارے لیا تھا تب بھوجہ کے لئے جس کے گھر میں جو سبجی اپلپ تھی وہ لے کر آئے اور سبھی سبجیوں کو ملا کر آگ میں پکایا گیا تب ہی سے سبجی کو گووردن کا پرساد مانا گیا سمچاری ایجنسی اپنیڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکشمی نادائن مندر میں گووردن پوجہ اور انکوٹ مہوسو کے دن پرساد گرہن کرنے کتنی تعداد میں ہاشرہ دھلو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سمچاری ایجنسی اپنیڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کے ریپورٹ گووردن پوجہ اور انکوٹ مہوسو دونوں ہی ایک ساتھ منائے جاتا ہے دیوالی کے اگلے دن گووردن پوجہ کی جاتی ہے ایک قطعہ ہے جس کے انسار بھگوان شری کرشنے بھجوازیوں اور جانوروں کو دعا پر یوگ میں اندردیو کے پرکوپ سے بچانے کے لئے اپنی چھوٹی انگلی پر گووردن پروت اٹھا کر سب کی رکشہ کی تھی تبھی اس پروت کو پوجھنی مانا گیا ہے تبھی سے دیپا ولی کے اپرانت دوسرے دن گووردن پوجہ اور انکوٹ مہوسو منایا جاتا ہے یہ اعتحاسک مٹھ مندر پرانگل کا آپ کو نجارہ دکھ رہا ہوگا مٹھ مندر میں گووردن پوجہ اور انکوٹ مہوسو کے دن یہاں پر بھوجن پرسادی لوگ گرہن کر رہے ہیں پرساد کے روپ میں انکوٹ کا پرساد گرہن کرنا اپنے آپ میں ایک بہت پرنے کا کام مانا جاتا ہے سمچار جنسی اپ انڈیا خیسائی نے اس کے لئے شوک سونی کے روپورٹ انکوٹ چڑھانے کے پیچھے کی قطعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گووردن پوجہ کے دن مندروں میں انکوٹ اتصاو کا بھی آویجن کیا جاتا ہے انکوٹ شبد کا عارض ہوتا ہے ان کے مشن جسے بھگوان شری کرشن کو بھوگ کے روپ میں چڑھایا جاتا ہے کئی جگہوں پر اس دن باجرے کی کھچڑی بنائی جاتی ہے تو کئی جگہ تیل کی پوری اتیادی بنائی جانے کے پرارم پر آہے پوجہ کے اوپراند ان پکوانوں کو پرساد کے روپ میں بھگتوں کے بیچ باتا جاتا ہے مندر میں انکوٹ اتصاو کے دوران جگراتہ کیے جانے کی مانتہ بھی ہے پوجہ میں لوگ بھگوان شری کرشن کی ارادنا کر کے خوشحال جیون کی کامنا بھی کرتے ہیں سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکان کے انیائیو کے دوارہ بھی انکوٹ مہوسو کے اوثر پر بھجن کیرتن کا آئیوجن کیا گیا یہاں پر بھی انکوٹ کا پرساد بھکتوں میں باتا گیا انکوٹ بھوگ کا آدھار یہ مانتا ہے بھگوان شری کرشن نے گووردھن پروت کو اپنی سب سے چھوٹی اونگلی پر اٹھا کر گوکل واسیوں کو بھگوان اندر کے پرکوپ سے بچایا تھا بھگوان اندر نے گوکل واسیوں سے ناراج ہو کر موسلا دھار ورشہ حرم کر دی تھی تب بھگوان شری کرشن نے گووردھن پروت کو چھتر کے روپ میں ایک چھاتے کے روپ میں پریوک کر سب کو سرکشت رکھا تھا اس کے اوپرانت بھگوان شری کرشن نے گوکل واسیوں کو یہ شکشت دی کی پرکرتی اور اس کے عویبوں کا آدھر کرنا چاہیے گووردھن پروت اور گوکل واسیوں کی پرس پر سہایتہ کے پرتیق کے روپ میں انکوٹ کا بھوگ چڑھایا جاتا ہے انکوٹ کا بھوگ ومن پرکار کے اناج سبجیوں سے تیار کیا جاتا ہے یہ پرکرشی اور ان کی مہتہ کو ایک ہنکت بھی کرتا ہے اور سمرن کراتا ہے کہ منش کو ہمیشہ پرکرتی کے پرتی کرتگی رہنا چاہیے گووردھن پوڈا کا یہ حصہ نہ کیول سناتن دھارمک آسہ کو مجبوط کرتا ہے برن یہ پرکرتی سے سامنجس بنائے رکھنے کی پریڑنا بھی دیتا ہے اس لئے انکوٹ کا بھوگ گووردھن پوڈا کا ایک ابھن انگ ہے اور جو بھوجن اور بھکتی سمرپن سبھی کے پرتیق کے روپ میں جانا جاتا ہے سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں اسکان کا یہ نظارہ دکھا رہے ہیں فیلحال ہم اجازت لینا چاہیں گے ہم فیراجروں کے جائے ہن موسیقی موسیقی